بسم اللہ الرحمن الرحیم نمد و نسلیم و نسلیم علی رسول کریم پیارے بھائیے دوستو عزیزو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب بھی انسانیت رستے سے ہٹتی تھی گمراہی اور ظلالت کے رستے پر چلنی شروع کرتی تھی اللہ نبی کو بھیج دیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ ارزان و اجمعین کے ذریعے ایک ایک جزویات میں محفوظ کر دی اصل مقام جو اللہ کے سامنے بندے کا ہے انسان کا ہے وہ مقام ہے عبدیت کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ کا ہم بندہ بن جائیں اب ایک تو ہوتا ہے ایک علام ایک آپ کا سرمنٹ ہوتا ہے نوکر ہوتا ہے ایک علام ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بندہ جو آپ امپلائے رکھتے ہیں سرمنٹ ہے نوکر ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے آپ کے ٹائم کا پبند ہوتا ہے مثلا آٹھ گھنٹے نوکری کر رہے ہیں دس گھنٹے بارہ گھنٹے اتنی دیر میں آپ کا وقت کا پبند ہے اس کے بعد وہ اپنا مالک آپ ہے آپ کی نوکری سے چلے جائے گا اپنے کام کرے گا ایک غلام ہوتا تھا غلام تو آقا کی ہر بات ماننے کے لیے اس کو مجبور ہونا پڑتا تھا اب تو غلامی کا دور نہیں ہے نہیں کچھ ایسا ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں تو کہتا ہے میں آپ کا غلام جو آپ چاہیں گے میں کروں گا تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے لیکن پھر بھئی بات آتی ہے آنکھ و جل پہاڑ و جل ایک ہے بندگی یہ دونوں پہلی چیزیں ہیں وہ انسان انسان کی کر سکتا ہے لیکن وہ بندگی نہیں کر سکتا بندگی صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہی ہو سکتی ہے کہ چوبیس گھنٹے کی تو زندگی ہے ہم وہ گزاریں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ بن کے گزاریں تو سب سے انسانیت میں مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مراج پہ بلایا مراج پہ جب بلایا اور سب سے اپنے بہترین انامات سے نمازا اپنا دیدار کرایا جہنم جنت کے احوال دکھائے سارے انبیاء کو نماز امام بن کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وڑھائی اور اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات ہوئی نماز کا توفہ ملا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت جو ذکر کیا اس کا سبحان اللہ زی اثرہ بی عبدی لیلم من المسید لنا عبدی میرا بندہ نبی نہیں کہا رسول نہیں کہا کوئی کتنی صفاحت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیکن کہ میرا بندہ ملی عبدیت کے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تھے تو یہ ڈگرییاں ہیں نیکیاں ہم لیتے جائیں اور عبدیت میں آکے بڑھتے جائیں اصل بات یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہم بچنے والے بن جائیں تقوی حاصل مقصود ہے تقوی ہمیں ہر ایک کو ہمارے اندر تقوی ہے اور اس تقوی کو پروان ہم نے چڑھانا ہے نیکیوں کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے لیے ایسار کر کے دوسروں کو حق کو دے کے اپنے حق کو دبا کر اور ایک صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کو سیکھے اور صحابہ ارزوان وآلہ وسلم نے جیسے اس زندگی کی کاپی کی ہم نے بھی کوشش کرنی ہے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے یہ یہ ہے عبدیت کہ اللہ کا ہم غلام بن جائے بندہ بن کے زندگی گزارے تو اس کے لیے ایک محنت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو تھے صحابہ ارزوان وآلہ وسلم ان کی ان کی زندگی کو ہم سیکھیں پڑھیں صحابہ کی جو ہے سیرتوس کو دیکھیں ہم کہ کیسے انہوں نے جو ہے اللہ کی فرما برداری میں جو ان کو کتنا مزا آتا تھا کہ قربانی جو تھی ان کے لیے شیری بن گئی تھی قربانی اگر کرتے تھے تو ہماری طرح ہمیں تلقی کا حساس نہیں ہوتا تھا وہ ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اللہ کا کون سا حکم آئے اور ہم اس کو پورے کرنے والے بن جائیں آج ہم جب دین کا متعلق کرنا شروع کرتے ہیں دین کو جب سیکھنے کوش کرتے ہیں بعض دفعہ کچھ ایسے مقام آدھاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہ تاکہ لائمی میں ہم اس کو نہ کرنے والے بن جاتے ہیں تو دین جو ہے اللہ نے آسان کیا اللہ نے دین بالکل ہمارے لیے آسان رکھا ہے کوئی اس کے اندر مشکل نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن میں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اب عبادت اس کا مطلب ہے چوبیس گھنٹیں عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں عبادت نکلے عبد سے کہ میرا بندہ بن کے زندگی گزارے چوبیس گھنٹیں کی عبادت اللہ نے دیئے نمازیں پانچ دیئے ہیں تھوڑا سا بقی جو حج ہے زکاة ہے یہ روزہ ہے آج اس پر فرج پیسے ہیں روزہ جو صحت مند والا ہے اس کے لیے ہے اور روزہ تو آتا بھی ایک سال بعد ہے لیکن جو چوبیس گھنٹیں کی زندگی جو ہے یہ اللہ کا بندہ بن کے ہم گزارے والے بن جائے اس کے لیے محنت ہے اس کے لیے اپنے ایمان ایمان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے صحابہ والمجبائن میں اس کے اوپر محنت کی تیرہ سال پہلے بعد میں احکامات آئے آج ہم اس ایمان کو جو ہمیں ماں کی گود میں حاصل ہے اس پر محنت کیے بجائے آگے کے کاموں میں پڑھے ہوئے آگے ہم نکلنے کی کوشش میں ہیں لیکن جبکہ ہماری جو ہے وہ بنیاد مضبوط نہیں ہے اس بنیاد کو مضبوط کیسے کرنا ہے دنیا کے کام بیاب ترین کوئی کام آپ شروع کرنا چاہتے ہیں بزنس تو آپ دیکھتے ہیں کام بیاب کون ہے اس کے پاس جاتے ہیں اسے جا کے آپ سیکھتے ہیں کوئی کام بھی کرتے ہیں تو سب سے کام بیاب ترین انسان کون تھے جس کو اللہ تعالی رضی اللہ تعالی نے اپنا کتاب دے دی میں تم سے راضی ہو گیا تو ان کی زندگی کو سیکھیں اور ان کی زندگی تابعین تابعین ان کی ہم زندگی کو دیکھیں واقعات کو سنیں اور اپنے اندر یہ ایک ہم نے تحریک بیدا کرنی ہے کہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا تو زندگی ہمارے لئے آسان بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم سے بندہ بن کے بھی زندگی اُسارنا شروع کر دیں گے تو دنیا جو ہے وہ ہماری محنت کا اس وقت مرکز ہے دنیا کی ہر وقت محنت ہو رہی ہے تو ہمارے دل بھی دنیا کی جو ہے وہ سے متاثر ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو آہ اس وقت ریئر کمولٹی ہے وہ پیسہ ہے پیسے کے پیچے ہم سب بھاگ رہے ہیں تو پیسہ کب آنے کے پیچے ہم سب لگے ہوئے ہیں لیکن صحابہ اور جانل مجمعیل کے لیے جو تھا وہ اصل اہمیت عامال کی تھی گورنر ہیں اور گھر میں کچھ کھانے بھی نکو نہیں ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف سے خدیہ بھی آتا ہے دینار کا سارے اسی وقت باندھ دیتے ہیں ایک نہیں مسئلے کی مسئلے ہیں گھر سے حواز آتی ہے کہ گھر میں فاقہ ہے کچھ ہمیں بھی مرے لیے بھی بچالو تو آخر تھیلی جو بجی ہوئی تھی وہ ان کو دے دی اس میں سے صرف دو دینار نکلے اب کیا ان کو معلوم نہیں تھا گھر میں فاقہ ہے لیکن جو ہے اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف میں وہ اتنے آگے بڑے ہوئے تھے کہ آخرت کا فکر انہیں ہر وقت سوا تھی ہمیں آخرت کی فکر آخرت کا غم نہیں لگا کیونکہ آخرت کا غم اس کو لگے گا جس کو اللہ کا خوف ہوگا خوف خدا دل کا چراغ ہے اس میں نیکی اور برائی صاف نظر آ جاتی تو بھی اللہ سے خوف کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہم نے جو کرنی ہے تو یہ ہے ایمان خوف اور محبت کے برمیان میں ایمان ہے تو اس میں ہم نے فارمولا ہوتا ہے جیسے سائنس پڑھتے ہیں کہ یہ ایم سیریز ایکل ٹو دس ہیز تو وہ سکیل بھی ایک بہت بڑا ہوتا ہے اس میں پوری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا وہ ہے جو سکیر ہے وہ اتنے سکیر میل کے برابر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے عامال دیئے ہیں کہ چھوٹے سا عامال ہے لیکن اس کی اس کا عاجر اللہ کے ہاں بے پناہ تو صحابہ نال میں یہ بات جو ہے وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے عدب کے ساتھ عمل کی نیئے سے بیٹھ کے سن سن کے یہ بات اپنے دل کے اندر اتار دیں تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی ہیں ان محفل میں جب بھی شرکت کرنی میں کان کو کھولنا ہے اپنے دل کو دل کے دروازے کو نرم کر کے اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ ہم یہ عمل کرنے والے بن جائیں تو حضرت شبلی کا ایک قصہ یاد آ جاتا کہ آج جیسے ہم دنیا کے دور میں لگے ہوئے ہیں تو شبلی احمد اللہ اللہ کہنے لگے کہ میرے دل نے کہا کہ تُو بخیل ہے تو فوراں نفس کہتا نہیں نہیں تُو بخیل نہیں ہے دل نے پھر کہا نہیں تُو بخیل ہے انتر سپاتے تو نفس کہنے لگے نہیں تُو بخیل نہیں ہے تو انہوں نے نفس کو توڑنے کے لیے فوری طور پر یہ نیت کر لی کہ جو مجھے پہلے کچھ آئے گا پیسے آئیں گے ہدیہ آئیں گے میں فوراں اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ میں تے دوں گا فوراں امدیان آ گیا کہتا ایک پچاس دینار کوئی فوراں بندہ ایک دے کے چلا گیا میں نکلا تلاش میں تو میں نے دیکھا کہ ایک نبینہ بیٹھا ہے اور نائی اس کی حجامت کر رہا ہے میں اس جانتا تھا نبینہ اس کو میں نے فوری طور پر جا کے نا پچاس دن یار اس کو دینار اس کو حدیہ کرتا تو اس نے سر بھی نہیں اٹھایا اس کی حجامت ہو رہی تھی کہتا ہے نائی کو عجرت کے طور پر دے دو تو میں نے کہا یہ پچاس دینار ہیں نائی کو عجرت کے طور پر دے دوں پچاس دینار بہت بڑا خزانہ تھا تو وہ نبینہ نے سر نہیں اٹھایا کہنے لگا میں نے کہا نہیں تھا کہ تو بخیل ہے نائی نے کیا کہا جب اس کو دیئے اس نے کہا بھائی جب یہ بیٹھا تھا میں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے اس کی اس حجامت کا کوئی معافضہ نہیں لینا لینا ہے تو اللہ سے لینا ہے یہ پچاس دینار میرے کام کے نہیں ہیں بہت بڑا خزانہ تھا تو کہتا ہے میں شبلی کہتے ہیں کہتے ہیں وہ انہیں پچاس دینار اٹھا کے جا کے دریاہ کے اندر پھینگ دی جیسے ہمیں آج سام بچوں سے ڈر لگتا ہے ان کو مال و دولت سے ڈر لگتا تھے کیونکہ پتا تھا کہ اس کا زہر جو ہے اس کا تریاک نہیں تو یہ عامال اگر ہم عامال کی قیمت اللہ سے لینے والے بن جائیں گے تو چھوٹے سامل کے بھی اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑی قیمت ادا کرنے والے ہیں اور جو ہمیں قیمت ادا کریں گے قیمت والے دن ہم ہم یہ عرضو کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کسی عمل کا دنیا کے اندر کوئی جو ہے اس کا عجر عطا نہیں کرتے اللہ کے سامنے ایک شخص پیش کیا جائے گا جس نے ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ ایش و اشرت میں گزاری ہوگی ساٹھ ستر سال کی خوب اشرت ایش اور ہر کس میں سکون سبی میں اثر تھا دولت میں اثر تھی ہر کس میں رہا تھی اسائش تھی اچھا گھر تھا لیکن نافرمانی میں زندگی جو زار کے چلا گیا اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے کہا اس کو جہنم کے اندر اس کا ٹھکانہ دکھا کر تو جہنم کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ایسے نکالا گیا باہر تو اللہ نے پوچھا ہاں بھی دنیا میں کیا کیا کہتا ہے خود اللہ تعالیٰ تیری قسم ہے میں نے دنیا کے اندر کوئی خوشی اور کوئی راحت دیکھی نہیں اس کا مقابل ایک شخص ہے محمن آدمی ہے اللہ کا بندہ بندگی بن کے زندگی زاری اللہ کی فرما پرداری کی کوشش کرتا رہا اس میں اس کو مشاہل بھی آئیں مشکلے بھی آئیں کٹھن رستے بھی تھے لیکن اللہ کی بندگی سے ہٹا آئیں اللہ کے سامنے پیش ہوا اللہ نے کہا اس کو جہنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا کر لاؤ جہنت کے اندر ایک سیکنڈ کے لیے اس کو اس کا ٹھکانہ جب دکھا کر لائے تو کہنے لگا اے اللہ آپ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی غام کوئی دیکھا ہی نہیں کوئی مشکل کبھی میں نے آج تک دیکھی نہیں اتنا زبردست اس کا ٹھکانہ تھا تو بھائی اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاریں گے اللہ کو عبدیت بڑی پسند تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مقام عبدیت کا تھا عبدیت ہم نے اس مقام تو جانا ہے یعنی نیکیوں کو ہم اگر جمع کریں گے آہستہ آہستہ جو ہے ان کو ہم ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ سمانہ تعالیٰ کا اگر ہم بندہ بن کے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تو اللہ سمانہ وتعالی جو ہے قیامت والے دن ہمیں تمام انسانیت سامنے سرخ رو کر دیں گے جزاکم اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم